اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ کراچر میں مہنگائی کا طوفان ہر طبقے کو بہا لے گیا ہے سبزی، پھل، دودھ، گوشت، سب کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں اشیاء خونوشی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں؟ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائدہ نیوز ون محمد حمزہ گیلانی سے جو کہ اس وقت تارک روٹ پر موجود ہیں جی حمزہ گیلانی بتایا کہ تارک روٹ پر آپ موجود ہیں کیا ریٹس دیکھ رہے ہیں آپ سبزیوں اور پھروں کے؟ جو بلکل مہنگائی کی شرم میں بتدریز اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اعتاد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرم میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے میں اس وقت لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہوں جو تارک روٹ کے نزد واقع ہے یہاں پر ہم نے سروے کیا یہاں پر اگر ہم سروے کیا ہے تو پھلوں کی قیمتوں کا آسمان پر پایا ہے سب جو کی قیمتوں کا آسمان پر پایا ہے گوشی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں دودھ فیلیٹر جو ہے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ریٹ جو ہے وہ مستحقم نہیں ہے کوئی ایک سو پیسٹر روپے فیلیٹر کے ساپ سے فروغ کر رہا ہے کوئی ایک سو ستر روپے کوئی ایک سو پیچٹر کوئی ایک سو اسی روپے کے منمانے ریٹ کے ساپ سے دودھ فروغ تو رہا ہے سب جو کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اگر میں فلو کی بات کر رہا ہوں تو عام دائی سو تین سو روپے فیلیٹر کے ساپ سے فروغ کر رہا ہے آڑو جو ہے وہ دائی سو تین سو روپے فیلیٹر کے ساپ سے فروغ کر رہا ہے کوئی بھی سبجی سو روپے سے کم کوئی بھی پھل سو روپے سے کم دسیاب نہیں ہے ایک متوسط تفے کا آدمی غریب آدمی پھلو سبجی کھانے سے بھی کاسر ہے اس کا یہی کہہ رہا ہے کہ گوشت ایک انسان ہر انسان افورڈ نہیں کر سکتا خاص طور پر میڈل کلاس آدمی ہم سبجی کی طرف جاتے ہیں تو سبجی کی قیمتیں اور مسالوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں گھر کی ہنڈی آئیں گے زلہی رہی تجامے کی پرائیسز ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں کمیشنر کراچی کی پرائیسز لگا کہیں پہ لگی ہوئی بھی ہے آویزہ بھی ہے تو اس کے پرائیس لسٹ کا کوئی فائدہ نہیں کوئی کہ وہ اپنے من مانے ریٹ کے ساب سے بیچ رہے ہیں زخیران دوز مافیا سرکرہ میں کوموڈیٹی پرائیسز میں انفیسمنٹ ہو رہی ہے جس کے وجہ سے مہنگائی کا نیا توفان آ چکا ہے ٹھیک ہے سبزی ہویا پھل سب ہی مہنگائی کے توفان کا شکار ہو چکے ہیں حمزہ گیلانی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا